اسلام علیکم ویلکم ڈینجن گہنا چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سپن ٹیکس پیچ پر ایمرویڈری کریں گے تو اس کے لیے یہ جو اس کے کورنرز آ رہے ہیں یہاں پر ہم فلاور بنائیں گے اور ان شیپس کے بیچ میں ہم ایک ایک نگ رکھیں گے سرکن کا تو فلاور بنانے کیلئے میں نے یہاں پر یہ موتی لیے ہیں جو کی ہیں ریکٹینگل شیپ میں اور اس کے سائٹس میں میں لگاؤں گی اور یہ زرکن ہے جو کہ مجھے اس میں بیچ میں لگانے ہیں اور موتی کے سائٹس میں لگانے کیلئے یہ کٹ دانہ ہے تو میں یہاں پر اسی سے ایمرویڈری کروں گی اور یہ سوئی ہے اس کے لیے جو پتلی سوئی آتی ہے اسی کی باریک وہ سوئی میں نے یہاں پر لی ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ والا حصہ کو چھوڑتے ہو اور میں اس کے وائیڈر والے سائٹسے سوئی کو نکالوں گی اپنی اور اس میں میں اپنا موتی پھر دوں گی اور موتی کو یہاں پر سیکنڈ والے سائٹس پر اس کو ٹاک کر لے کر اور دوسری سائٹس میں میں اس کے کارنر میں اس والے کارنر میں یہاں سے سوئی کو انسائٹ کر کے اور یہاں سے میں باہر نکالوں گی اور اس میں میں کٹ دانہ ڈال دوں گی اور کٹ دانے کو بالکل اس کے بیچ میں پلیس کرتے ہوئے سوئی کو نکال لوں گی جو یہ شیپ ہے اس کے بیچ میں آئے گا اور دوسری سائٹس میں میں نے سوئی کو نکال لیا اس میں بھی میں اب کٹ دانہ ڈال کر اور یہ دیکھیں سوئی میں میں نے کٹ دانہ ڈالا اور اس کو پھر اس کے بیچ میں سے سوئی سوئی کو میں نے نکال دیا دوسری سائٹ پر اور بالکل اس کے موٹی کے پاس سے سوئی کو نکالیں گے دور ہی نہیں بنائیں گے تاکہ اس کی پتیاں فلاورز کی جو ہم کریئٹ کر رہے ہیں وہ قریب قریب رہے ہیں دور نہ ہو اور خراب لگیں گی اگر دور ہوں گی تو سیم یہی پروسس اپنائیں گے اب جو فورٹ سائٹ بچی ہے اس میں سے ہم سوئی کو نکالیں گے اور پھر اپنا لاسٹ کٹ دانہ لگائیں گے تھوڑا تیرچہ ہو جائے تو اسے ہاتھ سے سیدھا کر لیں اور پھر پیچھے پلٹ کر اس میں نوٹ لگا دیں گے ہم اس طرح سے ہی سارے ہم نے اپنے کر لینے ہیں فلاورز کمپلیٹ اور یہ دیکھیں ہاں پر میں ڈبل نوٹ لگا رہی ہوں ڈبل نوٹ لگا کر کے اس کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فلاورز آئیں گے اور بیچ میں آپ دیکھی رہیں کہ یہ نگ میں رکھتی ہیں چپکائے ہوئے ہیں یہ نگ میں نے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے لگائے ہیں اس سے پہلے ایک بار اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ فلاور کیسے بنایا ہے یہ میں نے موٹی انسٹ کیا موٹی کو ٹاکا اور دوسری سائیڈ میں سوئی نکالی اور اپنا کردانہ اس میں ڈالا اور اس کی پتی کریئٹ کی بلکل بیچ میں اور اس کو دوسری سائیڈ نکال لیں گے سوئی کو ایک پتی بن گئی ہے سیکنڈ سائیڈ نکال لیں گے یہ دیکھیں سیکنڈ سائیڈ نکال کر سیکنڈ کٹ دانہ پلیس کریں گے سوئی میں اور اس کو ٹاکیں گے اور اسی طرح تھرڈ اور تھرڈ نکال جو ہم سوئی نکالیں گے وہ فورت والے پتی پر نکالیں گے اور کٹ دانہ لگائیں گے اور اس کے بعد پیچھے اس میں بھی نوٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ ہر پھول الگ الگ ہی بنے گا سارے یہاں پر میں پھول بنا چکی ہوں لاسٹ میں آپ کو ایک اور کر کے دکھا رہی ہوں تو وائیڈر سائیڈ پر اس کا موٹی پلیس کریں گے ہم اس طرح آپ اس کی جگہ یہ میرا اس موٹی کا شیپ ہے ریکٹینگل شیپ ہے اس کا اس میں نگ لگے ہوئے ہیں چاروں طرف پیچ میں آپ چاہیں تو اس کی جگہ گول موٹی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں بڑا کٹ دانہ لیا ہے آپ چاہیں تو چھوٹا کٹ دانہ بھی لے سکتے ہیں اور اس سے چھوٹا چھوٹا شیپ اس کا بنا سکتے ہیں پین ٹیکس کا اس سے بہت ہی خوبصورت پیچ بن کر یہ تیار ہوگا یہ میرے سوٹ کے دامن کے لیے ہے اور آپ کو یہ پسند آتا ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیں یا کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی ریکویسٹ ہو تو کمنٹ باکس میں بتائیں اور یہ دیکھیں یہاں پر سب یہ فلاورز میں نے کمپلیٹ کر دیئے ہیں اور اب میں اس میں یہ کٹ دانہ وہ سوری زرکر نگ جو ہے وہ چپکاؤں گی تو یہاں پر میں نے فیبکول لیا ہے اب اس کی جگہ فیبکرل جو فیبرک گلو آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس کی بلکل بیچ کے حصے میں ہم نے ڈاٹ رکھنا ہے ایک فیبکول کا اور اس کے اوپر ہمیں اپنا نگ لگانا ہے اس کو نگ کو ہم رکھیں گے اس کے اوپر آرام سے اور اس کے بعد فنگر سے اس کو پریس کر دیں گے بس اسی طرح سے یہ سارے دو دو تین تین ڈاٹس لگا کر کے میں سارے نگیں اس لائن کے پلیس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں صرف ڈاٹ لگانا ہے اور اس پر نگ پلیس کرنا ہے یہ دیکھیں صحیح سے اس کا ڈاٹ مطلب خالی نشانی نہ رہے اس پر گھم بھی آنا چاہیے اور جو اگر کچھ یہ دھر دھر کو نکلتا بھی ہے تو یہ سوکھنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے جو کی پتہ نہیں ملے گا تو بس اس کے اوپر نگ کو رکھنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے پریس کر دینا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے سوکھنے کے لیے تو دیکھیں پیچ میرا بن کر تیار ہے ترجمهیم لوگ تو 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 موسیقی